اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے بال لمبے گھنے اور چمکدار بنانے کے لیے میجیکل آئل کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اس سے آپ کے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے اس آئل میں بہت زبردست انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں انین ہے آئس میں الویرا جیل ہے اور اس میں میتھی دانا کلونجی ہر چیز اس میں ایڈ کی ہے جو آپ کے سکیلپ کو بھر دے گا اور آپ کے بالوں کو لمبا اور شائنی بنا دے گا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاز یوز کر رہی ہوں پیاز کو میں نے چھیل کر کرش کر لیا تھا گریٹر پہ اور ادرہ کو بھی میں نے گریٹر پہ گریٹ کر لیا تھا یہ دونوں چیزیں آپ کے بالوں کو نئے سیرے سے اگاتی ہیں اور بالوں کو موٹا بناتی ہیں چمکدار بناتی ہیں ہیر فال کو دور کرتی ہیں تو میں ان دونوں چیزوں کو کرش کر کے ایک بال میں رکھ لوں گی یہ دیکھیں میں نے گریٹر کے اوپر انہیں گریٹ کر لیا تھا اور ہم میں انہیں سائٹ پہ رکھ لوں گی ساتھ کی ساتھ میں اور بھی انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں تو آپ نے یہ ویڈیو میری آنٹ تک لازمی دیکھنی ہے ہمارے چینل کو سبگرائی کریں لائک کریں کومنٹ کریں ہر چیز کی قوارنٹی کے حساب سے آپ نے یہ آئل میجیکل آئل بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کے بالوں کے اوپر واضح ریزرٹس آئیں اس میں ساری چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں ان کے سینے لائدہ لائدہ میں آپ کو سارے فائدے بتاؤں گی لوگ ایک چیز کا آئل بناتے ہیں دو کا بناتے ہیں لیکن اس میں میں نے ہر چیز یوز کی ہے اور یہ بہت ہی پرانا ٹوٹکا ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو آئل ہے سرسوں کا آئل ہے آپ کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں اس میں ناریل کا آئل بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے یہ ایک کرش کیوی پیاس ڈیٹ کر دی ہے اسے دو سے تین مرد پکاؤں گی میں اور تاکہ اس کا پانی اچھا سے خوشک ہو جائے اور اس کا سارا ذائقہ سارا اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ساری آئل کے اندر چلی جائیں تو دو سے تین منٹ میں اسے پکانے کے بعد اس سیکنڈ ادھرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اس میں سٹیپ بے سٹیپ سب کچھ ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سب کچھ نہیں ڈال دینا ہے پیاس کو ہم نے تڑکے کی طرح ہلکہ پراؤن کر لینا ہے تاکہ اس کا اثر سارا تیل کے اندر چلا جائے اور اس کے بعد میں اب ایڈ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور اچھی طرح سے چمچ کو ہلا لیں گے اور اب اسے تھوڑا پکا لیں گے اور تھوڑا براؤن کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے آئل میں پکانا ہے اور براؤن کر لینا ہے اور جو باقی انگریڈینٹس ہیں وہ ہم نے اس میں لاسٹ میں ایڈ کرنے ہے تاکہ وہ بہت زیادہ جلے نا یہ دیکھیں ہمارا پیاز اور ادھرک الکل کا براؤن ہونا شروع ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے میتھی دانا میتھی دانا ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چھوٹا میتھی دانا تو آپ لوگوں نے کسی بھی پنسار کی دکان سے چھوٹے والا میتھی دانا لینا ہے اور دو سے تین چمچ آپ نے اس میں آدھا کلوائل میں ایڈ کر لینا ہے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ ہی آپ میتھی دانے کو بنائیں گے پکائیں گے اور ساتھ ہی آپ اس میں کلونجی ایڈ کریں گے کلونجی میں اس میں ایک چمچ ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ایک سے دو منٹ تک اچھے طریقے سے پکائیں گے کلونجی اور میتھی دانے کو آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بلکہ بس ایک سے دو منٹ تک ہی اس میں فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا اثر اچھے طریقے سے آئل کے اندر آ جائے اور لاسٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی الویرا جیل کا ایک پتہ جسے باریک چھوڑے چھوڑے ٹکروں میں میں نے کٹ لیا تھا یہ الویرا جیل آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ زبردست ہے جو آپ کے بالوں کو موٹا شائننگ کرتی ہے اور لونگ کرتی ہے اس کے پیسیز کٹ کے ہم نے چھلکے سمیت اس میں اچھی طرح سے پکا لینا یہ دیکھیں الویرا بیس میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور وہ اچھی طرح سے پک گیا بس دو سے تین منٹ ہی ہمیں پکائیں گے یہ دیکھیں اب براؤن ہو گیا ہے اور الویرا جیل گرین گرین ہم نے رکھنا ہے اور ایک باؤل میں آپ اچھی طرح سے چھان کر تھنڈا کر لیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ اسے یو